کانگریس محسوس چیف پریانکا گاندھی آج سے مدھے پردیش کی چناف پرچار کا شنکھنات کرنے جا رہی ہے اور اسی کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے پوجہ کرتی ہوئی نرمدہ کے گھاٹ پر اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں پریانکا گاندھی کو سیدھا جبلپور سے یہ تصویر ہے آپ کے ساتھ آپ کو بتا دیں اس ورش مدھے پردیش میں چناف ہونے ہیں اور ایسے میں اب چنافی بگل بھونکرے کے لیے پریانکا گاندھی وادرا مدھے پردیش پہنچی ہیں جبلپور سے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پارٹی کے فینیا لیڈر کملنات بھی اس وقت ان تصویروں میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں لیکن دیکھیں چنافوں سے اتر ہاتھوں میں لوٹا لیے کلش دھارن کیے دھدراکش کی مالا لیے پوجہ نرچن کرتی ہوئی کانگریس پارٹی کی بڑی نیتا کہ دگچ کی تصویر بتاتی ہے کہ ہندو ووٹ اور ہندو توکہ ایجنڈا کس طریقے سے کانگریس پارٹی کے بھی نشانے پر ہے یہ وہی پارٹی ہے جو کرناتک میں بجرنگ دل پر بین کی بات کر رہی تھی لیکن یہ وہی کانگریس پارٹی ہے جو اب گوجن ارچن کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور نہ صرف اتنا بلکہ اگر مدھی پردیش کے الگ الگ چوراہوں کی تصویریں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی بجرنگ بلی کی گدہ دکھائی دے رہی ہے اور کرناتک میں بھی آپ کو جانکاری دے دیں کہ جو کانگریس پارٹی کہہ رہی تھی کہ بجرنگ دل پر بین لگائے گی وہ بین بھی فیلحال کے لیے روک دیا گیا ہے اور تبھی جب اس طرح کی پارٹیاں میں ناکشیہ الگ الگ راجیوں میں چناؤ پرچار کرتی ہیں تو ان پر سوال کھڑے کیے جاتے ہیں کیونکہ جو چناؤ پرچار کا طریقہ ہوتا ہے کہیں جس چیز کو وہ لوگ خود کر رہے ہیں تو دوسری راجیوں میں وہ ان چیزوں پر ترہ ترہ کی باتیں اور ترہ ترہ کے بیان دیتے ہیں اب یہ تصویریں آپ مدھی پردیش سے دیکھ رہے ہیں آج مدھی پردیش سے ایسی آپ کو دو تصویریں دیکھنے کو ملیں گے پہلی تصویر تو آپ پریانکا گاندھی وادرا کو یہاں پر پوجن کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ان کا روٹ شو ہے اور یہ وہ بڑی گدہ جس کا ہم نے ذکر بھی کیا تو وہیں دوسری تصویر آپ مدھی پردیش کی مکہ منتری شیوراج چوہان کی دیکھیں گے وہ بھی آج بھگوان پرشورام کے علاوہ کئی بھگوانوں کی مورتی کی ستھاپنا کریں گے تو وہاں سے بھی ایک بڑا سندیش دینے کی کوشش ہے اور کیونکہ پریانکا گاندھی وادرا مدھی پردیش میں پہنچی ہیں تو ایسے میں ان کا یہ دورہ اور ان کی یہ ریلی چناؤ پرچار کے آگاز کے روپ میں بھی کانگریس کی طرف سے دیکھی جا رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی ریلی اور اس طرح بھگوان کی پوجا کرنے سے دردر مندر جانے سے جس ووٹ بینک کو وہ سادنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ ان کے پکش میں ان کے فیور میں آئے گا اور جو مدھی پردیش کے چناؤوں میں مقابلہ دیکھنے کو ملے گا کیا اس میں ایک بڑی بھومکا میں کانگریس رہے پائے گی تفویرے آپ دیکھیں پریانکا گاندھی نرمدہ کے گھاٹ پر جبلپور میں پوجا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پارٹی کے بڑے نیتا کملناتھ بھی ان تفویروں میں دکھائی دے رہی ہیں اور اگر آپ کی بھول کملناتھ کے حال ہی کے الگ الگ دوروں کی بات کریں تو وہ جہاں جا رہے ہیں پھر وہ چاہے باکشور سرکار ہی کیوں نہ ہو ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں کوئی نظر آئے مندیروں میں جاتے ہوئے نظر آئے مٹھوں میں جاتے ہوئے نظر آئے لیکن اگر آپ یکتیقت طور پر ان تمام نیتاؤں سے یدی پرشن پوچھیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ آستہ ہمارا نیجی وشع ہے لیکن اس بار جب چوراہوں پر بجرنگ بلی کی گدہ کو لگا دیا گیا ہے سوسچت کیا گیا ہے چوراہوں کو اور وہ بھی تب جب چنابی شنکھنات ہو رہا ہے تو یہ پرشنہ تو پوچھا جائے گا کہ کیا واقعی میں آستہ محض کیول ایک نیجی وشع بن کر رہ گئی ہے یا پھر یہ چنابی وشع بھی ہے کیا ہندو اور زندوتو اب کانگریس کے ایجنڈے میں شامل ہو گیا ہے یہ پرشنہ تو پوچھا جائے گا تو تیتفویریں لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں چوراہوں پر بجرنگ بلی کی گدہ نفر آ رہی ہے اور ابھی ابھی پریانکا گاندھی وادرا نے نرمدہ کی آرتی کی اور آگے کے کارکرم کی طرف آگے پڑھتی ہے یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر جبلپور کے نرمدہ گھاٹ سے جہاں پریانکا گاندھی وادرا نے آگے آرتی کی اس کے علاوہ پوچھن کا بھی اور لوگوں کو سمبودھت کرنے کا بھی ان کا کارکرم ہے اور یہ جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس چوراہی کی تصویر ہے جسے آدھی شنکرہ چارت چوک کے نام سے جانا جاتا ہے اور پریانکا گاندھی کے سواگت کے لیے یہ تیس فیٹ اونچی گدہ یہاں پر لگائی گئی ہے اس کے پیچھے آپ ایک پوسٹر دیکھ رہے ہیں جس میں پریانکا گاندھی کی تصویر ہے اس کے علاوہ کملنات اور ان کے بیٹے نکل کی تصویر ہے اور جو تمام لوکل کانگریس این پی لیڈرز ہیں ان کی تصویر ہے اب سوال یہ کہ کئی لوگ تو یہ بھی سوچ رہے تھے کہ مدی پردیش میں جب چناوی شنکنات ہوگا تو گدے کے مدے کے ساتھ بی جی پی میدان میں اترے گی لیکن اس بار کرناٹک سے کچھ الگ کانگریس گدے کے مدے کے ساتھ اس ہندو توقاڑ کے ساتھ مدی پردیش کے چناوی سمر میں اتر چکی ہے موسیقی 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 بھی کرتی ہو لیکن وہاں پر آشیباد کرناٹک میں بدرنگ ملی کا کانگریس کو ملا یہی وجہ ہے جہاں دن کرناٹک کو جیت ملی تھی جو مدد پردیش کا جو کانگریس کاریالہ ہے وہ پوری طریقے سے جائے شریرام کے نعرے سے بدرنگ ملی کے نعرے سے گونج گیا تھا ہاتھوں میں تمام جھکار کرتا تھے کانگریس کے وہ بدرنگ ملی کی تصویریں لیے نظر آئے اور کمنلات جب وہاں پر آئے ان کو ایک گدا گف کی گئی تو تبی سے مانس بنا لیا تھا کہ بی جے پی کو بی جے پی کے شستر سے ہی جو ہے وہ پراجت کرنا ہے یہی وجہ ہے کیونکہ کانگریس نے اپنے چناوی پرچار کا آگاز کر دیا ہے اور ہم گدے کی تصویر دیکھ رہے ہیں سوفٹ ہندوٹو کی بات ہو رہی ہے اور ہم سبھی یہ جانتے ہیں مدی پردیش کے لحاظ سے کہ کمالنات کتنے بڑے حنمان بھکت ہیں تو ایسے میں کیا یہ چناو کی یہ لائن اور لینٹ رہے گی کمالنات کی طرف سے سیٹ کی گئی ہے اس کا ماسٹر مائنڈ انہیں مانا جا رہا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر موسیقی